اسلام علیکم دس از تاہر افاقی اینڈ یو آر واشنگ می چینل وائیڈ ویجن ہمارا آج کا موضوع ہے افلاتون دنیا کا وہ عظیم فلسفی کے جس کے بارے میں وائٹ ہیڈ نے کہا تھا کہ مغرب کا تمام فلسفہ افلاتون کے فلسفے کی فٹ نوٹ کی حیثیت رکھتا ہے افلاتون کی عظمت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ اگر افلاتون نہ ہوتا تو سکرات نہ ہوتا کیونکہ سکرات نے زندگی میں کوئی کتاب نہیں لکھی تو آج دنیا اگر سکرات سے واقف ہے تو افلاتون کی وجہ سے واقف ہے اگر افلاتون کی اکیڈمی نہ ہوتی افلاتون نہ ہوتا تو ارستو بھی نہ ہوتا تو یوں دنیا کے عظیم فلسفیوں کو جنم دینے والی شخصیت افلاتون کی ہے افلاتون ایک یونانی فلسفر تھا اس کا دور کلاسیکل گریک فلسفی کا دور ہے اور افلاتون نے اکیڈمی کی بنیاد رکھی دنیا کی وہ پہلی دانشگاہ بنائی جس کے نام پر آج تقریباً دنیا کی تمام اکیڈمیز تمام دانشگاہیں اپنا نام رکھ دی ہیں اس کے ساتھ ساتھ افلاتون نے پلیٹو نشف سکول آف تھارڈ کی بنیاد رکھی جسے نو افلاتونی سکول آف تھارڈ بھی کہا جاتا ہے افلاتون کی اگر زندگی پر نظر ڈالیں تو افلاتون ایک ایتھینین فلسفر تھا جو کہ چار سو اٹھائیس قبل مسیح میں پیدا ہوا اور تین سو اٹھالیس قبل مسیح میں اس کی وفات ہوئی افلاتون کا تعلق ایک اریسٹوکریٹک فیملی سے تھا یعنی وہ اشرافیہ فیملی سے تعلق رکھتا تھا ابتدا میں افلاتون کو پہلوانی کا بھی شوق تھا افلاتون نے اپنی ابتدائی تعلیم میں میتھمیٹکس اور میوزک کی تعلیم حاصل کی افلاتون کو دنیا کا پہلا آئیڈیلسٹ فلسفر کہا جاتا ہے افلاتون پر اگر ہم دیکھیں جن جن شخصیات کا اثر ہے ان میں سب سے زیادہ گہرہ اثر سکرات کا ہے ایون افلاتون کی مشہور زمانہ کتاب ری پبلک اور ڈائیلوگز اور اپولوجی یہ سب کی سب کتابیں سکرات پر لکھی گئی ہیں یا سکرات کے آئیڈیاز پر لکھی گئی ہیں پھر افلاتون ہیریکلائٹس سے بھی متاثر تھا پیتھوگرس اس سے بھی متاثر تھا پارمینیڈیز اور سوفیسٹ سے متاثر تھا یہ تمام لوگ تھے سوفیسٹ وہ لوگ تھے جو اہل علم سمجھے جاتے تھے پھر اس کے بعد افلاتون کا جو سب سے اہم آئیڈیاز ہیں وہ پولٹیکل آئیڈیاز ہیں جو کے انتہائی زیادہ اہم ہیں تین بہت اہم کتابیں ہیں دا ریپبلک، دی سٹیٹس مین، دی لوز یہ تین کتابیں افلاتون کے پولٹیکل آئیڈیاز کی بنیاد سمجھی جاتی ہیں ان میں دا ریپبلک میں افلاتون نے اپنی آئیڈیل ریاست کا تصور پیش کیا ہے اور دا سٹیٹس مین میں وہ فلسفی حکمران کن کن خصوصیات کا حامل ہے ان خصوصیات کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے اور پھر دا لوز جو کہ افلاتون نے اپنی زندگی کے آخر میں لکھی تھی اس میں افلاتون کا کہنا ہے کہ ایک ریاست کا نظام بہترین انداز میں صرف اور صرف لوز کے ذریعے ہی چلایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ان کی کتاب دی ڈائیلوگز ہیں جس میں سکرات ان کے بحثوں مباحثے مختلف حضرات سے دکھائے گئے ہیں پھر اپولوجی جس میں سکرات کا آخری وقت میں جو ٹرائل ہوا تھا اس کے بارے میں لکھا گیا ہے پلیٹو کا جو انفلونس وہ سب سے زیادہ ہم اگر دیکھیں اریسٹوٹل پر رہا اگرچہ اریسٹوٹل نے پلیٹو کے خیالات سے کافی حد تک روگردانی کی لیکن اس کے اثرات کافی حد تک پلیٹو کو اریسٹوٹل پر رہے اور اریسٹوٹل کو اصل میں جنم اس کے خیالات نے دیا پلیٹونیزم نیو پلیٹونیسٹ سکول آف تھاٹ اس میں جتنے بھی فلسفر آئیں وہ سارے کے سارے پلیٹو سے متاثر تھے کرسچینٹی پلیٹو سے متاثر رہی ہے موڈرن ویسٹ کی جتنی بھی فلسفی ہے وہ ساری کی ساری پلیٹو سے متاثر رہی ہے اور پلیٹو سے متعلقہ ہی الفریڈ وائٹ ہیڈ نے یہ بات کہی تھی کہ مکمل ویسٹ کی جتنی بھی فلسفی ہے وہ پلیٹو کی فلسفی کی آشیاں ہیں اس کے فٹ نوٹس ہیں تو یہ تھا دوستو ہمارا آج کا موضوع دوستو وہ لوگ جنہوں نے پہلی بار میرا چینل وزٹ کیا ہے ان کو میں بتاتا جاؤں اس چینل پہ آپ کو سی ایس ایس پی ایم ایس یو پی ایس سی اور دیگر کمپیٹیٹیو امتیحانات کی تیاری کے لیے تمام امپورٹنٹ لیکچرز دستیاب ہیں اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل سائنس انٹرنیشنل ریلیشنز ورلڈ کانسٹیٹویشنز ورلڈ ہسٹری انڈو پاک ہسٹری اور کرنٹ افیر سے متعلقہ لیکچرز بھی اویلیبل ہیں آپ اور آپ کے دوست اس چینل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کسی بھی طرح کی رہنمائی کے لیے ہماری خدمات حاصل کر سکتے ہیں